اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم نیکی کا راستہ اللہ پاک سے دعا ہے وہ ہم سب کو پریشانیوں اور مصیبتوں سے محفوظ رکھے آج میں آپ کو امانت اللہ تعالیٰ کے سپریت کرنے کا بہت ہی عجیب واقعہ سناتی ہوں جس کو زید بن اسلم نے اپنے والد کے حوالے سے نکل کیا ہے کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ایک شخص اپنا لڑکا ساتھ لیے ہوئے حاضر مجلس ہوا اس کو دیکھ کر حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ میں نے نہیں دیکھا کہ کسی قوے کو جو زیادہ مشابہ ہو اس قوے سے یعنی ایک قوہ دوسرے قوے سے جیسی مشابہت رکھتا ہو ایسی مشابہت آپ دونوں باپ بیٹے میں ہیں اس شخص نے جواب دیا اے امیر المومنین اس لڑکے کو اس کی والدہ نے اس وقت جنم دیا جبکہ وہ مر چکی تھی یہ سن کر حضرت عمر فاروق سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور فرمایا اس بچے کا قصہ مجھ سے بیان کرو اس شخص نے کہا اے امیر المومنین ایک مرتبہ میں نے سفر کا ارادہ کیا اس وقت اس کی والدہ کو حمل تھا اس نے مجھ سے کہا تم اس حال میں مجھ کو چھوڑ کر جا رہے ہو میں حمل کی وجہ سے بوجل ہو رہی ہوں میں نے کہا میں اس بچے کو جو تیرے بطن میں ہیں اللہ تعالیٰ کے سپرید کرتا ہوں یہ کہہ کر میں سفر پر روانہ ہو گیا کئی سال کے بعد گھر واپس آیا تو گھر کا دروازہ مقفل پایا اوروں سے معلوم کیا میری بیوی کہاں ہیں انہوں نے کہا اس کا انتقال ہو گیا میں نے انہا لیلہ پڑا اس کے بعد اپنی بیوی کی قبر پر گیا میرے چچا زاد بھائی میرے ساتھ تھے میں کافی دیر تک قبر پر رکا رہا اور روتا رہا میرے بھائی نے مجھے تسلی دی اور واقسی کا ارادہ کیا ابھی چند گز ہی ہم چلے ہوں گے کہ مجھے قبرستان میں ایک طرف آگ نظر آئی میں نے اپنے چچا زاد بھائی سے پوچھا یہ آگ کیسی ہے انہوں نے کہا یہ آگ روز انا رات کے وقت بہابی مرومہ کی قبر میں نمتار ہوتی ہے میں یہ سن کر انہا اللہ پڑا اور کہا عورت بہت نیک اور تحجز گزار تھی تم مجھے دوبارہ اس قبر پر لے جاؤ وہ مجھے قبر پر لے گئے جب میں قبرستان میں داخل ہوا تو میرے چچا زاد بھائی وہیں رک گئے اور میں تنہا اپنی مرومہ بیوی کی قبر پر پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ قبر کھلی ہوئی ہے اور بیوی بیٹی ہے اور یہ لڑکا اس کے چاروں طرف گھوم رہا ہے ابھی میں اس طرف متوجہ تھا کہ کئے بھی آواز آئی کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی امانت سپریت کرنے والے اپنی امانت واپس لے لے اگر تو اس کی والدہ کو بھی اللہ تعالیٰ کے سپریت کرتا تو وہ بھی تجھ کو مل جاتی یہ سن کر میں نے لڑکے کو اٹھا لیا میرے لڑکے کو اٹھاتے ہی قبر برابر ہو گئی امیر المومنین یہ قصہ جو میں نے بیان کیا اللہ کی قسم صحیح ہے سبحان اللہ اللہ پاک اپنے نیک بندوں کو کس طرح سمالتا ہے کس طرح امانت ان کی واپس لٹاتا ہے سبحان اللہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب کریں اپنا بہت سا خیال لگیے گا اللہ حافظ